آداب تسلیمات میں اس آوڈیو کے ذریعے اپنے ملک کے تمام واضحیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں پرارتنا اور دعا کرتا ہوں کہ اس وقت پورے ویشو میں جو ملک وبا پھیلی ہوئی ہے پیدا کرنے والا اس وبا کو ختم کرے اور ساری انسانیت کو ساری مانوتا کو امن اور سکون عطا کرے یہ آوڈیو پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کئی روز سے دلی میں نظام الدین مرکز تبلیغ میں جو واقعہ پیش آیا وہ آج پورے ملک کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا موضوع بنا ہوا ہے اور بہت ہی خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے میں اس سلسلے میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہاں ذمہ داری کس کی تھی اور کس کی نہیں تھی میں صرف ایک بات کی طرف سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ چیز ہے کہ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مرکز تبلیغ کے مولانا محمد صاحب کاندلوی ان کی تقریر کا آوڈیو ہر جگہ گشت کر رہا ہے لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے اس کا تاثر لے رہے ہیں اس آوڈیو میں مہانا اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پیدا کرنے والے کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے اور یہ سمجھنے چاہیے یہ اپنا فیت اور یقین بنانا چاہیے کہ کرنے والی ذات اسی کی ہے ساتھیوں میں بتانا چاہتا ہوں وہاں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہر انسان جو بھی کسی نہ کسی دھرم سے جوڑا ہوا ہے اس کی لائف کے دو عصے ہیں ایک اس کی سپیرچول لائف ہے مذہبی زندگی ہے دوسرے اس کی مادی زندگی ہے یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں مدرسیں ہیں اسی طرح جتنے موٹھ ہیں جتنے مندر ہیں جتنے کلیسہ ہیں گرجہ گھر ہیں یہ سب وہ اسطحان ہیں جہاں پر مذہبی طور پر انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے اور جو جس دھرم سے ریلیٹڈ ہے اس کا فیت وہاں پر مضبوط کیا جاتا ہے اس کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی یقین رکھتا ہے وہ جس کو بھی اپنا پالنہار سمجھتا ہے پروردگار سمجھتا ہے اس کی ذات میں اپنا یقین بڑھائے اور اس کی ذات میں وشواس کرے اسی کی تعلیم ہر جگہ دی جاتی تبلیغی مرکز نظام الدین میں چونکہ وہ مسلم سمجھتا ہے اسلام سے ریلیٹڈ لوگ وہاں پر ہیں تو وہاں کے دھرمی کے لوگ اپنے مذہب کے انسار جو بھی ایمان کو بنانے والی چیزیں ہیں اور مسلمانوں کے فیتھ کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں ان کی باتیں کہتے ہیں مہانا سعید صاحب جہاں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اوپر والے کے قرار چاہنے سے ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ان کو بخار ہوتا ہے نزلہ ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں فیزیشن کے پاس جاتے ہیں ان کے جاننے والوں میں ان کے قریب لوگوں میں جو سب سے اچھے سے اچھے اور ماہر سے ماہر مندر میں جائیے پجاری جی کے پاس جائیے ان سے کیے کہ پجاری جی ہمارا یہ بیٹا ہے بہت بیمار رہتا ہے تو وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ فلان ڈاکٹر کے پاس جاؤ بلکہ وہ آپ کو پرشاہد دیں گے کہ وہ اس بیٹے کو کھلائیے اور جو بھی مذہبی طور پر وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے یہ جو چیز ہے کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے خود پجاری جی بھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح کلیسہ میں اور گرجہ گھر میں جو بھی مذہبی شخصیات ہوتی ہیں وہ سب لوگوں کو آنے والوں کو بتلاتی ہیں کہ کرنے والی جو ذات ہے وہ وہ یسو مسیح ہے عیسی علیہ السلام جن کو مسلمان کہتے ہیں اور کرسچین ان کو مسیحہ کہتے ہیں یسو یسو کہتے ہیں وہ اس بات میں لوگوں کا فید بڑھاتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات انہی کی ہے انہی کے چاہنے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو منع نہیں کرتے کہ تم بیمار پڑھو تو ڈاکٹر کے پاس مت جانا بلکہ سیدھی میرے پاس آنا ایسی بات کوئی نہیں کرتا ہے یہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو مندروں میں مٹھوں میں گرجہ گھروں میں مسجدوں میں مدرسوں میں کہی جاتی ہے یہ صرف ایک فیلڈ پر اپنی توجہ رکھتے ہیں کہ جو انسان کی سپریچول لائف ہے کہ اس کا فیتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے ایمان انسان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو اس چیز کو سمجھنے چاہیے جو لوگ ہیں اب آپ دیکھئے کہ اسی اسی وبا کے سلسلے میں ہندو دھرم کی طرف سے یہ چیز آئی کہ گاؤں مطر پیا جائے گائے کا گھوبر استعمال کیا جائے میں میں نے بھی ایسی خبریں دیکھی لوگوں کو دیکھا گھوبر اپنے جسم پر ملتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اس سے کرونا بھاگ جائے گا میں نے اس چیز کو مزاق نہیں بنایا میں نے سوچا کہ بھئی ان کے دھرم میں یہ چیز ہے تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن کسی نے بھی اس چیز کو پورے ملک میں نہ گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی کیونکہ گورنمنٹ بھی خود اسی سمودائے سے ہے تو وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ بھئی ایک دھارمک سوچ ہے باقی انسان سب کچھ کرتا ہے بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اپنے زندگی کے تمام مسائل کھول کرنے کے لیے جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جن لوگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ گاو مطرو بہت شفا والی چیز ہے گاہ کا گوبر شفا والی چیز ہے وہ اس چیز سے منع نہیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو جو مشورہ دے جو آپ کو دوا دے وہ آپ استعمال نہ کریں اسی وجہ سے ان لوگ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی اسی طرح یہاں پر بھی مولانا سعید صاحب کے بیان کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ صرف ایک مذہب ریلیجیس ایفیرز میں اسپیشلسٹ ہیں وہ اسی کی بات کرتے ہیں باقی جو دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے جو ڈاکٹرز بتلاتے ہیں جو گورمنٹس کہتی ہے جو ماہرین مشورہ دیتے ہیں اس سارے چیزوں کا وہ خود بھی پالن کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی پالن کراتے رہے ہیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور صرف یہ اس پسپنزر میں اس کو لے لیں کہ صاحب یہ گورمنٹ کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے ایسی بات نہیں وہ ایک دھارمک شخصیت ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اصل کرنے والا تو اوپر والا ہے اسی کی پوجہ کیسے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اپنی حیرانی کا حضار کرتے ہیں کہ گورمنٹ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ مندروں کو بند کر دیے جائے مٹھوں کو بند کر دیے جائے گرجہ گھروں کو بند کر دیے جائے مسجدوں کو بند کر دیے جائے کچھ تو اجادت دینی چاہیے کہ لوگ اپنے برماتما کے سامنے جس کو وہ اپنا پالنے والا اور پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں اس سے بھی تو مانگنے کا موقع دینا چاہیے یہ اتنی سی بات ہے جس کو بہت زیادہ پتنگڑ بنا دیا گیا ہے میں ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو میری سوچ غلط ہو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں لیکن میں نے سمجھا کہ اس وقت یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے یہ چیز سمجھانا بہت ضروری ہے اس لئے میں نے یہ کشٹ کیا توتا ہوں آداب تسلیمات